موسیقی گلگت کا کلچر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پرفارمنسز بھی پیش کی جا رہی ہیں اور اچھی بات یہ کہ یہاں پر نہ صرف گلگت بلتستان کے باسی بلکہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر شرکت کی ہے اسی لئے ہم نے آج ڈے ٹو میں آپ کو دکھائیں گے اور ان لوگوں سے بھی ریویوز لیں گے جو اسلام آباد سے خاص طور پر اس ایونٹ کو اٹینڈ کرنے کے لئے آئے ہیں ہم لوگ موجود ہیں لالک جان سٹیڈیم میں چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں یہ فیملی کارنیول ڈسکور کرتے ہیں گلگت بلتستان گلگت بلتستان میں ایسا کوئی ایونٹ نہیں ہوتا کہ ہماری خواتین گرہوں سے باہر نکلے ایسے ایونٹ میں چلے جائیں وہ نہیں ہیں آج خواتین سے زیادہ ہماری فیملی زیادہ ہمارے بچے بہت خوش ہیں اور ان کو دیکھ کے ہم بھی خوش ہوتے ہیں کہ بچے انجوائی کر رہے ہیں اور یہ ایک ان کے لئے بچوں کے لئے ایک بہت زیادہ ہیلڈی ایکٹیوٹیز بھی ہے ونٹرز کے دوران اس طرح کے ایونٹ کروانا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ ونٹرز میں ایکٹیوٹیز بہت کم ہو جاتی ہیں سردیاں یہاں پہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس لئے لوگ گروہ تک محدود رہتے ہیں تو اس طرح کے ایونٹس انشاءاللہ ہم ایس بینگ پارٹ اف گورنمنٹ ہم ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس طرح کے ایونٹس آگے اپنے پبلک کے لئے کرواتے رہے مجھے کچھ نہ گلگتی کھانوں کے بارے میں آپ نے بتانے کی کس طریقے سے بنایا جاتے ہیں یہ کیونکہ ویسے تو گلگت بلدستان کی کھانے بہت ہی منفرد ہیں پاکستان کے جو دوسری علاقے آئی کھانے ہیں جیسا کوئٹا ہے پشاور ہے پنجاب ہے سندھ ہے تو اسی طرح گلگت بلدستان کے جو پھوڈ ہے وہ بھی بہت ہی مختلف ہے ان سب سے یہاں کے جو کھانے ہیں ان میں مسالوں کا استعمال تقریبا نہیں ہوتا ہے بہت کم ہی جو وہ بھی ہوتا ہے اپنے جو گریلو ریٹ چلی پا جو کھٹے ہوئے اور یہ جو مونٹین ہرپز ہیں اس میں بنایا جاتے ہیں اور اس کے جو آئل ہے اپریکات آئل ہو یا آپ کے آلمانڈ آئل ہو یا اکھروڑ کا آئل ہو اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ پاسٹا ٹائپ کے کھانے پاسٹا زیادہ ہوتا ہے گلگت بلدستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایک ہیلڈی انوائرمنٹ یہاں پہ ان کو دیا جا رہا ہے بچوں کے لیے بہت سارے چیزیں یہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ فیملیز بھی آ سکتے ہیں وہ گلگت بلدستان کے کلچر کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ گلگت بلدستان میں فرس ٹائم ہو رہا ہے اس طرح کے اکٹیوٹیز سے لوگ گروں سے باہر آ جاتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ایک اچھا ماحول ہے اور اس طرح کے ایونٹ سے ٹوریزم پروموشن کے لیے یہ ایک بہت اچھا ہے اس کی وجہ سے ٹوریزم پروموشن میں ایک اچھا کردار رہے گا لیکڑیر کنویڈن جوہ تو بہت ہیں اگلگت کے اچھا کردار رہن Lewüокوشنہ سب نے یہاں پر ان کے کھانے اور سب کچھ ہم لوگوں نے یہاں پر تیسٹ کیا اور ایون فیسٹیفل بہت اچھی ارینجمنٹس کینی ہے میں تو بی آنیس اتنا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی گلگت سے کہ اتنا اچھا ایونٹ یہاں پر ارگنایز ہوگا اور اتنی زیادہ ایکٹیویٹیز یہاں پر کروائی ہیں تو ایسی ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے سب سے بیس چیز اس کارنیبل کے بارے میں جو مجھے لگی وہ یہاں کا کھانا تھا like everything was so good یاک کا گوشت میں نے پہلی دفعہ ٹرائر کیا so that was really amazing so i think اس طرح کے جو ایونٹ سے وہ ہوتے رہنے چاہیے سال او سال ہونے چاہیے it's been an amazing experience یہاں پر جہاں پر جہاں پر گلگت کے کلچر دیکھنے کو ملا ہے جتنے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ان کی میمار نوازی بہت ہی کمال ہے ہم کسی روڈ پر چل رہے ہوں یا کسی بھی سٹال پر ہوں کہیں بھی جا رہے ہوں it's an amazing experience اور جو لوگ جتنے بھی لوگ northern areas کی طرف آنا چاہتے ہیں GDA نے بہت اچھا انیشیٹیو لیا ہے یہ کارنیبل کروا کرنا possible ڈا 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 اور اب ہم لوگ جو ہے وہ سکائل آلٹین کی طرف بڑھنے لگے ہیں آتش بازی ہوئی اور یہاں پر بہت سارے گلگت کے لوگ موجود ہیں اور بہت پیار کرنے والی لوگ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے نا پیغام عمد اور محبت کے ساتھ ہم لوگ گلگت کے خوبصورت پہاڑوں کے درمیان لالک چاند سٹیڈیم میں اس کو آسمان کی طرف بھیجنے لگے ہیں اور باقی کچھ لوگ بھی تیار ہیں تو لے چی کے کس کا جو ہے نا وہ پہنچتا ہے وان ٹو ٹری اور اسی کے ساتھ ہم لوگ لیں گے آپ لوگ سے اجازت ملکات ہوگی ایک اور منزل پہ ایک نائی سفر کے ساتھ تب تک کے لیے گوڈ بائی اور یہ